موسیقی پوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کا ست سلا بس شروع کرتے ہیں جناب چلے گا پہلا سوال چلے گا چیزا حقیقہ یہ ہوتا ہے وہ کتنے دل میں ہو جانا چاہیے پیدائش کے جو معواب نے بچوں کا بھی نہیں کراتے ان کو کن کن مشکلوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے شکریہ آسلام علیکو سحی غبلان حقیقہ کتنے دن موجود سا راگے آئیے اور جو معواب نہیں کراتے ان بچوں کو کن مسplayہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 سنت یہ ہے کہ اقیقہ جو ہے وہ ساتھوے دن کیا جائے اور بچے کے لیے دو بکرے اور بچی کے لیے ایک بکرہ یا ایک بکری اچھا بچے کے لیے بھی اگر ایک بکرہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اقیقہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بال منڈے جائے اور بالوں کے وزن کے برابر اچھا یہ ہے کہ چاندی صدقہ دی جائے ورنہ جو بھی صدقہ دینا چاہے وہ دے دیں اور اس کا اچھا سنام رکھیں یہ ساتھوے دن سنت کریمہ ہے اچھا کسی نے ساتھوے دن اقیقہ نہیں کیا تو وہ کبھی بھی کر سکتا ہے کبھی بھی اس کا اقیقہ کیا جا سکتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا شریعت کا حکم یہ ہے لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے اقیقے میں گروی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اقیقہ کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ بعض مشہدات ایسے ہوئے ہیں جسے میرے پاس ایک بچے کو لایا گیا وہ کافی بیمار تو اب ظاہرے کے دم وغیرہ بھی کیا ساری چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اچانک مجھے میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اقیقہ کیا یا نہیں ٹھیک تو میرے ذہن میں یہ بات ہے تو میں نے اقیقہ کرنے کے لیے کہا اس نے کیا اس کے بعد وہ بچہ صحت مند ہو گیا تو کر لینا چاہیے صحیح مناسب ٹھیک ٹھیک قبلہ حدیث سنائیں گا گروی سوال میں نے علماء کرام سے یہ پوچھنا تھا کہ جس روم میں ٹی وی ہو کیا اس روم میں ہم تلاوت قرآن پاک اور نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں سر بلکل جس روم میں ٹی وی ہو اس میں تلاوت قرآن مجید بھی کی جا سکتی ہے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے بس یہ کہ ٹی وی بند کر کے کریں تاکہ خشو خضو میں کوئی فرق نہ آئے اگر ٹی وی کھلا ہوا ہے کسی وجہ سے ٹی وی اگر کھلا ہوا کسی وجہ سے اور اس پر کوئی ایسا منظر نہیں ہے جو غیر شریح ہو اور آپ کا رخ بھی اس کی طرف نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی کسی کا چہرہ اگر آپ کی طرف ہو رہا ہے تو تو اشتناب کریں نماز پڑھنے میں کسی کا چہرہ اگر آپ کی بلکل سیدھ میں ہو رہا ہے تو اشتناب کریں لیکن نماز ہو جاتی ہے اس میں بھی کیونکہ یہ اکس ہوتا ہے اور اکس کا حکم یہ ہوتا ہے آئینے کے سامنے فقہ نے تصریح کی ہے کہ آئینے کے سامنے اگر کسی نے نماز پڑھ نہیں نماز ہو جائے گی کہ یہ وہ اکس ہے اکس میں اور تصویر میں فرق ہے تو یہ جو ٹی وی پر ویڈیو چل رہی ہوتی ہے چونکہ یہ ہمارے یہاں تصویر کے حکم میں نہیں ہے اکس کے حکم میں ہے اس لئے ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس لئے نماز تو ہو جائے گی اگر چہرہ سامنے نہ ہو تو لیکن اس صورت میں ایسے بہتر یہ ہے کہ اشتناب کیا جائے ٹوی بند کریں اگر اب آئینہ لگا اب اپنا اپنی تصویر نظر آ رہی ہو تو بھی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن ہو جائے گی نماز بارل ہو جائے گی بہتر اس لئے کہ ڈسٹریکٹ نہ ہوتا کہ انسان توجہ پٹے نہ جی بس صرف اس وجہ چور یہ کراہت تصویر کے سامنے بھی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہے واجب علیہ آدھ ہوتی ہے یہاں کراہت تحریمیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی رائے ہے جی جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ جو باتیں ہوئیں بہت امدہ ہیں بہت اچھی ہیں فقی اعتبار سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نماز کو ڈسٹرپ کرنے کا باعث بنے یعنی اگر تصویر ہے تو تصویر نہ ہو یہ بہتر ہے لیکن تصویر کے ہونے سے بھی ہمارے ہاں نماز تو ہو جائے گی اگر ڈسٹرپ ہو رہا ہے تصویر سے تو آپ نے کہا نماز تو ہو جائے گی اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور عبادت میں مکروہ کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ سواب میں کم ہی ہو جائے گی مکروہ تحریمی کا کونسپٹ نہیں ہے نہیں ایسا ہی نہیں اور وہ کہا گیا کہ جنا فرض کیجئے کہ آپ کو سو یونٹس ملنے والے تھے سواب کے تو دل بیس کم ہو جائیں گے پچیس کم ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کے تارک کے انوان سے یاد کیا جائے گا یا اس کو تارک کو سلات کہا جائے گا یا نماز اس کی باطل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ معاملہ ٹی وی کا بھی ہے کہ ٹی وی اگر کھلا ہوا ہے کوئی منظر اس کے اوپر آب بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈسٹربنگ ہے وگر نہ کرتے تو اچھا ہوتا لیکن کر لیا تو اس کی وجہ سے نہ نماز باطل ہوگی اور نہ ہی اس نے کوئی حرام کام بن جائے مناسب اقی کے حوالے سے فقہ جعفری میں بھی یہی کونسپٹ اقی کے حوالے سے بہت امدہ تقریباً باتیں وہی ہیں کہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے بس اتنا ہے کہ دو کے بجائے ایک جو فرمایا ہمارے ہم متعین ہیں کہ ایک سے حقیقہ ہو جاتا ہے بڑھانا تو جتنا آپ چاہیں من تتاوہ خیرن فہو خیرن اللہ کہ اگر بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک بھی ہو تو اس سے اس کا حقیقہ ہو جائے گا لڑکی کا بھی ہو جائے گا لڑکے کا بھی ہو جائے گا صحیح ہے ایک اور سوال کا اگر چلائے گا سوال اسلام علیکم میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی بچے سے ہماری سہری لے جاتی ہے ہم سہری نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے پھر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے یا پھر اگر نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت افعاد چکا ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ اس لیے بتائی جائے کہ سہری کسی حضر نہیں کر سکتے ہیں سہری روزے کی صحت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے اگر انسان سہری نہ بھی کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک مستحب کو چھوڑ دیا ایک پسندیدہ کام کو چھوڑ دیا ایک ثواب کے کام کو چھوڑ دیا لیکن یہ ہے کہ روزہ اس کا بالکل ہو جائے گا روزے کی ہونے نہ ہونے سے سہری کربت نہیں روزے کی صحت سے انسان کی صحت میں فرق پڑ سکتا ہے انسان کی صحت میں فرق پڑ سکتا ہے اگر سہری نہ کرے تو مفتی آمیر صاحب جی جی سنائی گا فطرانی کے بارے ذرا بتا دیں کہ حدیث علماء اکرام سے پوچھ کر کہ فطرانہ بھی گھر کے بندے کا کتنا بند ہے ٹھیک ہے اس دفعہ کیا بن رہا ہے جی فطرانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مرتبہ جو ہے وہ آٹے کے ریٹ کے حساب سے تین سو بیس روپے جو ہے وہ فطرانہ بن رہا ہے یہ عام بندے کے لیے ہے جو ایک اتنا غریب نہ ہو متوسط قسم کا ہو لیکن تھوڑا خاتہ پیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے تقریباً چار سو اسی روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر بہت زیادہ ما شاء اللہ جو ہے وہ کاروبار بھی ہے بسنس بہت اچھا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اٹھائیس سو روپے بنتا ہے اور اگر کوئی کروڑو پتی عرب پتی ہے تو پھر اس کے لیے کشمش جو آلہ کولیٹی کا ہے وہ کیا ہے جو اس کے ہیں چھے ازار چار سو روپے ایک فطرانہ اوکی تو جس کی جو تین سو بیس چار سو اسی اٹھائیس سو اور چھے ازار چار سو ساندھے چھے ازار تقریباً جدا جاؤں اب انسان خود تائین کر لے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں میں کس کیٹیگری میں ہوں اس اعتبار سے دے یہ نہ ہو کہ ہو عرب پتی ہو فطرانہ دے تین سو بیس والا تو یہ مناسب نہیں ہوتا اللہ نے اس کو جس حساب سے دیا ہے کیونکہ نساب کے اندر آٹے کا جو کا کشمش کا خجور کا سب کا ذکر آیا ہے اور ان سب کے ریٹ مختلف ہیں تو اس اختلاف کو ہر بندے کی کیفیت کے اوپر رکھا گیا ہے کہ اس کی مالی کیفیت اور اس کا معاشی معاملہ کتنا مستحقم ہے اگر سٹرونگ ہے فائننشلی تو پھر اس حساب سے وہ چوز کرے گا کہ مجھے کتنا کونسا پہترانہ دینا ہے اگر سے پہلے بتا دیا ہے لیکن ایڈ دی کوسٹ آف ریپیٹنگ محسل جو کہ عید کا وقت قریب ہے تو یہ کیش اماؤنٹ چلے گا یا یہی کموڈٹی دینی پڑے گی یہی جنس دینی پڑے گی دونوں چلیں گے ہمارے یہاں پہ دونوں کا رباج ہے کہ آپ یہ جنس دے دیں اور کیش دے دیں بلکہ فی زمانہ فقہا نے کہا کہ کیش سے گریبوں کا بلہ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے حساب سے یعنی اس کیش سے بھی پابند تو نہیں ہے کہ آٹا یا کشمش ہی خرید ہے جو بھی آٹا کشمش کی قیمت وہ تو صرف قیمت کا تائم کرنے کے لئے ایک میار ہے ایک سٹینڈرڈ ہے باقی وہ جو چاہے خریدے اس میں کوئی کونسپٹ ڈیفرنڈیڈیزمنٹ بنیادی بات تو یہی ہے کہ غریبوں کا بھلا ہونا چاہیے اس کے لئے جس چیز کو لازمی قرار دیا گیا فرض یا جس کو ہمارے یہاں واجب بھی کہتے ہیں کمپل سری وہ یہ ہے کہ تین کلو آٹا یا تین کلو چاول یعنی میں سٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ تین کلو آٹا یا تین کلو چاول اور اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اب آٹا چاول جس قولیٹی کا بھی ہے اس قولیٹی کے حساب سے اگر دے دیا ہے جس کے اندر کنکر پتھر نہ ہو آٹا ہی ہو چاول ہی ہو تو وہ ایکسپٹ تو ہو جائے گا یعنی اس کو معلوم ہو کہ بھائی میں تین کلو آٹے کی قیمت دے رہا ہوں یا تین کلو چاول کی قیمت دے رہا ہوں اب اس کے بعد اس میں جتنا وہ اضافہ کرے وہ اچھا ہے اور واقعاً اس کو پسند کیا جائے گا غریبوں کا بھلا ہونا چاہیے مفتی صاحب نے جو بنیادی بات اور نکتہ اٹھا ہے میں اس کے بلکل تائم کروں بات ہوئی ہے کہ جو اتنا بہتر اتنا اچھا ہے لیکن اگر اپنے سوشل سٹیٹس کے حساب سے کم بھی دیا ہے تو پسندیدہ عمل نہیں کیا لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ جزا نے فطرہ دیا ہی نہیں یہ نہیں ہوگا ہاں فطرہ تو بہرحال ہو جائے گا لیکن یہ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے جزا کلا بہت بہت نوازش علماء کرام کا بہت شکریہ انشاءاللہ برساہر کے دسترخان پہ کسی موضوع کے حساب سے بھی گفتگو ہوگی علماء کرام سے انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں دوبارہ آزے انشاءاللہ